نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید انہا عدت الشہور عند اللہ اثنہ اشر شہرا فی کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سال کے بارہ مہینے بنائے ہیں انسانیت کے لئے اب انسانوں کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے دنیا کے اندر دو طبقات ہیں ایک اہل ایمان اور ایک اہل کفر اہل ایمان کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہمیں ایک اسلامی کلندر متعین کرنا چاہیے چونکہ اس وقت تک دنیا ترقی نہیں کر پائی تھی اس وقت دنیا سائنس بلکل ناپیت تھی اور دنیا کے اندر علوم اور یہ چیزیں بلکل پوشیدہ تھی ناپیت تھی سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی کلندر کا آغاز کیا اب یہ مشورہ ہوا سال کو کہاں سے شروع کیا جائے کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کسی نے کہا غار حیرہ والے نبوت والے سال سے کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے سال سے لیکن آپ نے دیگر صحابہ اکرام کے اس مشورے کو زیادہ قبول فرمایا جنہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی تیرہ سال گزارنے کے بعد مدنی زندگی کے طرف جب آپ نے سفر کیا وہ ہجرت والا سفر محرم میں پیش آیا تو اسلامی کلندر کا آغاز محرم سے کیا جائے گا تو اس کے بعد اسلامی کلندر محرم سے شروع ہوا یہ مسلمانوں کو کمری سال ملا ہے کمری کلندر ملا ہے ایک شمسی کلندر ہے ایک کمری کلندر ہے کمری کلندر جو ہے وہ عالمی ہے پوری دنیا کے اندر وہ چلتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ آج دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں چھ مہینے آٹھ مہینے سورج تلو نہیں ہوتا بعض میں سارا دن دن ہی رہتا ہے رات کو بھی دن رہتا ہے اور بعض ممالک میں رات ہی رات رہتی ہے دن نکلتا ہی سورج نہیں اب نوروے میں جیسے چھ مہینے اور اسی طرح دیگر ممالک ہیں ان میں کئی مہینوں کے بعد سورج تلو ہوتا ہے روشنی نمودار ہوتی ہے تو پھر کس طرح نمازوں کا تعیون کریں کس طرح روزے رکھنا اور افطار کا تعیون کریں کس طرح جمعہ ہفتہ اتوار کا تعیون کریں اللہ نے کمری کلندر دیا سورج سے نہیں چاند سے چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ بتلا دیتا ہے کہ اب چاند گھٹ گیا اب یہ زوال کی طرف چلا گیا اب نیا چاند نکلے گا اور یہ چودویں کا اب چاند ہوگا یہ پندرہ تاریخ ہوگئی یہ یکم ہوگئی یہ سب کلندر کمری سے پتا چل سکتا ہے شمسی سے پتا نہیں چل سکتا اس لیے پوری دنیا جہاں پر یہ مسائل ہیں وہاں کمری کلندر کو فالو کیا جاتا ہے اسی پر فیصلہ کیا جاتا ہے اب شمسی کلندر عالمی نہیں ہے کمری کلندر چاند کا کلندر عالمی ہے اس کو پوری دنیا میں پزیر آئیں ہے اور ہمیں اللہ نے کمری کلندر دیا ہمیں شمسی نہیں دیا آئی دنیا کفر جو ہے وہ شمسی پر فیصلہ کرتی ہے اس پر اپنی جو ہے نیو ائر مناتی ہے آج نیو ائر شمسی کلنڈر پہ اگر دیکھا جائے تو یکم جنوری پہلا دن ہے نیو ائر کا اور اکتیس دسمبر نائٹ ہے آخری جو ہے پچھلے سال کی لیکن اگر اسلامی کلنڈر کو دیکھا جائے کمری کو تو ہماری یکم حرم چاند کی پہلی ہے اور اسلامی سال کی بھی پہلی تاریخ ہے ہمیں اللہ رب العزت نے اسلامی کمری کلنڈر کے ساتھ جوڑا ہے ہمارے نبی عالمی ہے اس لئے کمری کلنڈر بھی عالمی ہے شمسی عالمی نہیں ہے پھر یہ شمسی کلنڈر بھی اللہ کا ہے اس کا بھی انکار نہیں ہے شمسی مہینے بھی اللہ کی ہیں ان کا بھی انکار نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو دعوت شریف کے اندر حدیث ہے من تشبہ بی قوم فہوا منہم جو جس قوم کا روپ اختیار کرے گا روز محشر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب اگر اہل کفر کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان نیو یور نائٹ میں آپ خوشیاں منائیں گے مبارک بادیں دیں گے اور آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے خوشی ٹرانسفر کریں گے تو گویا کہ آپ نے اہل کفر کی مشابہت اختیار کی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں ان کے ساتھ ہمیں مشابہت کی وجہ سے اٹھا نہ دے اس لئے ہمیں صحابہ کی اور اہل ایمان کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے کمری کلنڈر کو اپنانا چاہیے نیو یئر ہمارا محرم ہے اور ہمیں اسی کو آگے پھیلانا چاہیے اور یاد رکھیں ہمیں صحابہ کی زندگی میں نجات ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم